سردیوں کے بہترین ٹوٹ کے نیم کے خوشک پتوں کو پیس کر پاودر بنا لیں یا بازار سے نیم کے پتوں کا پاودر لے لیں اس پاودر کو ایک چمچ دہی اور دو چمچ دود میں اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگانے سے پھٹی ہوئی جلد بھی صحیح ہو جاتی ہے اور جلد کی اندرونی تہہ نرم اور ملائم ہو جاتی ہے پھٹی ایڑیوں کے لیے نیم کے پتوں کے پاودر پر سردیوں کے تیل میں مکس کر کے اسے استعمال کریں جب یہ سوک جائے تو اسے دھولیں اس کے بعد ویزلین لگائیں اس طریقے پر عمل کرنے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں جلد کی ہو جائیں گی پھٹی ایڑیاں یہ پورے جسم پر خوشکی اس سردی میں مہنگی لوشن نہیں بلکہ نیم کے پتے آپ کی جلد نرم و ملائم بنا سکتے ہیں نیم کا پودہ جہاں تیز دھوپ میں چھاؤں کا کام کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچانے میں مدد دیتے ہیں ہر چیز کے فائدے اور نقصان اس کو لوگوں میں خاص بناتے ہیں آج کل جلدی بیماریوں کا بڑھتے ہوئے امراض کو جنم دے رہا ہے جس کی تکلیف سے بچنے کے لئے بھی نیم کے پتوں کا استعمال روز مرا کی زنگی میں کریں یقیناً آپ کے لئے مفید ہے چہرے کی خوبصورتی کے لئے نیم کے پتوں کو تازہ لے کر ان کو پینا مشکل ہے لیکن آپ تازہ پتوں کو پیس کر دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اس سیرنگت میں نکھار پیدا ہوگا اور کھلے مسام بھی بند ہو جائیں گے